اور اگر کوئی بندہ ویسے سپاؤز ویزے پر یوکی آتا ہے مطلب بریٹش اس کا سپاؤز اور پاکستان میں وہ رہتا ہو تو ان کے لئے کرائٹیریا جو ہے نا کافی مشکل ہے تقریباً آپ کو ایک سال پاکستان میں لگتا ہے اور اگر گاڑیوں کی پرائسز کی بات کریں تو گاڑیوں کی پرائسز جہاں پر کافی زیادہ چیپ ہیں آپ کو اگر دس ہزار پر کی گاڑی لینی ہے دس ہزار پاؤنڈ کی تو آپ کو دس ہزار پاؤنڈ کی پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں دو پچھے اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ آج کو بلوگ کرتے ہیں شروع آج آپ دیکھیں موسم کی طرح پیار ہے فل دھوپ نے کیل لیوی ہے لیکن تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے تو آج بھی چھٹی تھی کام سے تو ابھی بس کٹنگ میں سوچ رہا ہوں کٹنگ کروا ہوں کیونکہ کافی بال بڑے ہو گئے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں پارک میں تھوڑی دل تو یہ ابھی ابھی بس کٹنگ نکلوا کے نکلوں تو آپ یہ دیکھیں فیڈ کٹنگ کروا ہی ہے بال میرے اثر بہت جدی پڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا اس بار فیڈ کٹنگ کروا ہوں اچھا یہ ابھی میں پارک میں آئے ہوں تو کٹنگ کروا کے میں نے کہا تھوڑا سیکسی سرسائز کر لے فل سم اٹھیں گئے تو اسے بڑے لگوا ہوں اچھا ادھر کے پارک میں آپ کو جو انا بیسک ایکسرسائز مشین ہر چھے گا پہ مل جائے گی اور موپلی ہاں پہ جو اب یہ دیکھیں ہمارا گھر بالکل ساتھ ہے یہ اتنا بڑا پارک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یوکے میں جو میں نے چیز اچھی دیکھتی ہے باقی شہروں کا تو نہیں پتا لیکن بریڈ فورڈ میں جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کو اچھے سے اچھا پارک اور بڑا پارک ملے گا دیکھیں کتنا خوبصورت ابھی تو ادھر راست نہیں ہے کیونکہ دن کا ٹائم ہے تو موپلی ہاں پہ جو ہوتا ہے کہ لوگ واغ کے لئے شام کے ٹائم آ پہ ہیں تو بلکل بھرا ہوتا ہے آپ کو بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اچھا میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ یوکے میں لائف ہے ایس کمپیر ٹو پاکستان کیسی ہے یہاں پہ کتنی آسانی ہے کتنی ڈیفکلٹیز ہیں اور پاکستان میں کتنی آسانی ہے اور ڈیفکلٹیز کتنی ہے تو ساتھ ساتھ بہت بھی کرتے ہیں اور دھوبے لگواتا ہوں اور آپ کو میں چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ میں یوکے موپ کس طرح ہوں ڈیریکٹ میں پہلے پاکستان سے نہیں آیا تھا پہلے میں اٹلی کے ہاں تھا پاوز ویزے پہ اور پھر وہاں پہ تقریباً اٹلی میں میں ڈیڑھ سال ہوں اس کے بعد پھر میں نے یوکے کا ویزا پلائی کیا جب بریزٹ ہویا ہے یورپین یونین سے باہر ہویا ہے یوکے تو ان کے سکیم تھی کہ جو کوئی یورپین نیشنل اپنی فیملی کو یوکے بلانا چاہے تو وہ ہیزی بلانا سکتا ہے تو وہ میں نے ویزا پلائی کیا یو سیٹلمنٹ سکیم فیملی پرمنٹ تو بھی دن فائف منتھ میرا ویزا آ گیا تھا اور جب میں ناؤس کی رہی ہاں پہ یوکے آیا ہوں تو ویزا لگنے کے بعد میرا سیکھ لے سکس مانس کے ویزا تھا اس کے درموی پاہم بھی اللہ ایچ این ایوری تھی تو اس کے بعد میں نے بی آر پی اپلائی کیا ہے جس کو کہتا ہے بائیورپی میٹری پریزیڈنٹ فرمنٹ اور دو مہینے بعد دو آگئی تھی انہوں نے دے دیا تھا اب پانچ سال تک میرے ڈاکومنٹ یہاں پہ ویلیڈ ہے جس میں میں کام بھی کر سکتا ہوں پینیفٹ بھی لے سکتا ہوں ہر بھی لے سکتا ہوں ایچ این ایوری تھی میں اس بی آر بھی پہ کر سکتا کوئی بندہ ویسے سپاؤز ویزے پہ یوکے آتا ہے مطلب بریٹیش اس کا سپاؤز اور پاکستان میں وہ رہتا ہو تو ان کے لئے کرائٹیریا جو ہے کافی مشکل ہے تقریبا آپ کو ایک سال پاکستان میں لگتا ہے لینگویج کورس کرنا پڑتا ہے یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے سپانسر کر رہا ہوتا ہے سال کی آپ کو اٹھارہ زار چھے سو انکم شو کرنی پڑتی ہیں تو اس کے بعد جب آپ پیدر آ جاتے ہیں تو بی آر پی بنانے کے لئے آپ کے ہزاروں پاؤنڈ لگ جاتے ہیں لیکن یورپین کو بینیفٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا ایک ارپیانی جتنے بھی یورپینی دس ہے یورپ سے موو ہوئے ہیں ان کا ایک ارپیانی لگا ادھر ان کو اچھا فٹیٹس ملے اچھی ڈاکومنٹ ملے ہیں اور اچھا لائف ٹیل ہے ان کا دوسرا یہاں پہ اگر لائف کی بات کریں تو پاکستان یہاں پہ لائف بہت زیادہ ہی ہے آپ کو کسی بھی چیز کے لئے ٹنشن ہی ہوتی آپ کی کوئی مذہب فائش ہے آپ اس کو پاکستان میں پورا نہیں کر سکتے وہ آپ یہاں پہ ایزیلی پورا کر سکتے ہیں آپ کا لائف ٹیل بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ مطلب جو چیز لے سکتے ہیں مطلب آپ کی جو نئی ٹکنالوجی آرہی ہے وہ لینا چاہے اچھی گاڑی رکھنا چاہے اچھا موبائل رکھنا چاہے تو آپ یہاں پہ بہت ایزیلی لے سکتے ہیں ادھر جو کام کی روٹین ہے کام آپ کو یہاں پہ بہت ایزیلی ملتا ہے اگر میں اٹلی میں تھا تو اٹلی میں تو کام بہت مشکل سے ملتا تھا تو وہاں پہ میں سیلف امپلائیٹی تھا ملان میں کام کرتا تھا فوٹوگرافی کا تو یہاں پہ آپ ایک کام چھوڑو تو اگلے دن آپ کو دوسرا کام مل جاتا ہے ٹھیک ہے پیسے کمانے کے یہاں پہ اتنے طریقے ہیں کہ مطلب آپ آپ فارنگ نہیں بیٹھتے آپ کا دل کرتا ہے آپ ہار ٹیم پیسے کماتے رہیں صبح سے نکلیں شام تک آپ جتنی دیر باہر رہیں گے آپ یہاں پہ پیسے کماتے ہیں یہاں پہ جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اٹلی میں اور یہاں پہ اتنا فرق ہے کہ یوکے میں اگر آپ کے گھر کے پانچ بندے ہیں اور پانچ کے پانچ کے پاس سنس ایم سر ڈرائیونگ تو یہاں پہ لوگوں نے پانچوں نے اپنی اپنی گاڑی رکھی ہوگی بہت کم چانس ہے کہ ایک ہی گاڑی پورے گھر میں چلا رہی ہو ہر بندے نے یہاں پہ اپنی گاڑی رکھی ہوتی ہے یہاں پہ گاڑی لینا کافی زیادہ آسان ہے اس کمپیر ٹو ڈیفرنٹ کنٹریز اٹلی کی نسبت اور یہاں پہ گاڑی لینا بہت آسان ہے جو پیپر ورک کی اگر آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں پیپر ورک اس کا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے آپ نے سٹام کرنا ہے گاڑی ٹرانسفر کروانی ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایک سیمپل لاگ بک ہوتی ہے لاگ بک سے مراد ایک سیمپل سا پیپر ہوتا ہے اگر میں گاڑی سیل کر رہا ہوں تو میں اگلے بندے کو جو پرچیزر لینے آئے گا میں اس کو خالی وہ سلپ سی پھاڑ کے دے دوں گا اس کے بعد جو وہ اس کا لیگل آنر ہو گیا ہے اور میں آن لائن ان کی ویب سیٹ پہ جاؤں گا اور وہاں سے اس کا نام پتہ نئے آنر کا نام پتہ اور ایڈریس لکھوں گا گاڑی اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے پھر اس گاڑی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے گاڑیوں کی پرائسز کی بات کریں تو گاڑیوں کی پرائسز جہاں پہ کافی زیادہ چیپ ہیں آپ کو اگر دس ہزار پر کی گاڑی لینی ہے دس ہزار پاؤنڈ کی تو آپ کو دس ہزار پاؤنڈ کی پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو پچیس لاکھ بنتا ہے اور اس پرائس میں آپ کو یہاں پہ اچھی رینج روور مل جاتی ہے آڈی مل جاتی ہے مرسیڈیز مل جاتی ہے ٹھیک ہے جو اور اس سے مطلب اچھے اچھی گاڑی مل جائیں گی اور ڈی اے سکس موڈل مل جائے گا رینج روور آپ کو بہت ہزاری مل جاتی ہے ایووک تو یہاں پہ کافی اس طرح چیزیں آسان ہیں صرف ایک جو پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے بندے گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو ہر بندے کی علاق انشورز دینی پڑے گی صحیح ہے یہ ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے کہ آپ کو مطلب ہر بندہ اپنی علاق انشورز دیتا ہے تو اسی وجہ سے جو یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر گھر میں پانچ بندے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی اپنی گاڑی رکھیں اگر وہ ایک ہی گاڑی پہ انشورز کروائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ انشورز ان کی مہنگی آئے تو لوگوں کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی گاڑی رکھیں اچھا یوکی کا جو لائف سٹائل ہے لائف سٹائل وہ اس حساب سے کافی اچھا ہے آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ ہر بندے نے اچھے سے اچھا پون رکھا ہے اچھے سے اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ جس کی پوزیشن لگے کہ وہ تھوڑا سا ویک ہے ہر بندے کی پوزیشن یہاں پہ بہت سٹرانگ ہے اور پھر بریٹ فورڈ میں جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کو مسجدیں بہت زیادہ ملیں گی ہر جگہ پہ جس طرح ہر جگہ پہ آپ جائیں آپ کو ہر سیکٹر میں جس طرح کہہ لیں ہر سیکٹر میں آپ کو دس پندرہ مسجدیں ایزیلی ملیں گی ہر گلی میں مسجد بنی بھی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو یہاں پہ فورڈ ہے آؤٹ کلاس ہے پاکستان کے ہر کونے کا یہاں پہ آپ کو فورڈ مل جائے گا ٹھیک ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو فورڈ نہ ملے ہر جگہ پہ کھانا ملے گا ایک لیٹس روڈ ہے اور ایک ریٹ ہارٹن روڈ ہے اس کے علاوہ بھی کافی جگہ پہ آپ کو کھانا ملتا ہے لیکن جو یہ دو روڈ ہیں یہاں کی فیمس روڈ ہیں یہاں پہ ٹاپ کے ریسٹورنٹ ہیں لوگ خاص طور پہ بریڈ فورڈ میں کھانا کھانے کے لیے دور دور سے آتے ہیں لندن سے آگے پیچھے سے اور جو سب سے مشہور جو یہاں پہ کھانے کی پورے یوکے کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ تین کھانے کی ایسی پلیسیز ہیں ایک برمنگم علم روک روڈ ہے اور منچیفٹر میں ویلسلو روڈ اور یہاں پہ دو روڈ ہیں گریٹ ہارٹن اور لیوٹس روڈ بھی بس گھر چلتے ہیں تو باقی جو ڈیٹیل آپ کو میں انشاءاللہ نیکس و لاغ میں دوں گا کینلی آج کا و لاغ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ لازمی پلک کریں اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے و لاغ میں اللہ حافظ